السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا محترم ناظرین قرآن مجید کے پندرہمے پارے میں سورة القحب میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جسے ہم اصحابِ قحف کا واقعہ کہتے ہیں اور انہی کے واقعے کے نام پر اس سورت کا نام سورة القحف قحف کے معنی غار ہیں یہ اللہ کے کچھ بندے تھے جنہوں نے بدپرستی کے ماحول میں اور شرک کے ماحول میں جب ان کو اللہ تعالی کی توخید پر قائم رہنا ان کے لئے مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنی آبادیوں اور اپنے بستیوں کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر پناہ لی ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے اس واقعے کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں جو ڈیٹیلز بیان کی ہیں اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ جس کو اللہ تعالی نے ہائلائٹ کیا ہے کہ اللہ کی توخید کے لئے اپنے محلوں کو چھوڑنے والے اپنے عیش و آرام کے زندگی کو ترک کرنے والے یہ اللہ کے بندے نوجوان تھے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ اصحابِ کہف اور اصحابِ رقیم یہ غار والے اور یہ رقیم والے رقیم کس کو کہتے ہیں بعضہ علیہ علم نے کہا کہ رقیم اس غار کا نام تھا بعضہ علیہ علم نے کہا کہ اس پہاڑ کا نام تھا جس میں وہ غار واقع تھا بعضہ علیہ علم نے کہا کہ اس بستی کا نام رقیم تھا بعضہ علیہ علم کہتے ہیں کہ رقیم کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو چونکہ ان کا نام کہیں پر لکھا ہوا تھا اس لئے ان کو رقیم بھی کہا جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ اصحابِ کحف اور اصحابِ رقیم کیا یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے یعنی ایسا نہیں ہے اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب نشانیاں اس کائنات میں ہماری پھیلی ہوئی ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ چند نوجوان تھے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا اور ہم نے ان کو اور مضبوط کیا وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھا ان کے دلوں کو مضبوط کیا اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَاہً لَقَدْ قُلْنَا اِذَنِ الشَّطَطَ جب یہ نوجوان کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنائیں گے تو اس وقت ہم بہت غلط بات کہنے والے لَقَدْ قُلْنَا اِذَنِ الشَّطَطَ یہ ان قوم ان نوجوانوں کی جرعت دیکھئے ان کی حمد دیکھئے کہ اپنے بادشاہ کے سامنے اور اس بدپرستی اور شرک کے ماحول میں وہ کھڑے ہو کر کے اور ڈٹ کر کے توحید کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی قوم کے شرک کی جو حالت زار تھی اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود بنا لئے ہیں یہ کیوں نہیں کوئی واضح دلیل اس کیلئے کر کے آتے ہیں اگر ان کے پاس موجود ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوڑ ماتے ہیں یہ ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے اور اپنی پبلک کے سامنے عوام کے سامنے اپنی توحید کا اعلان کیا اور شرک کے بطلان کو واضح کیا اس کے بعد آپس میں وہ لوگ بات کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ آپس میں کیا بات کرتے ہیں کہتے ہیں وَإِذِ اِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ کہ جب تم نے ان مشرکوں کو بھی چھوڑ دیا يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئِ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَى ہمارا رب اپنی رحمت کے پردے ہمارے لئے کھول دے گا اپنی رحمت کی چادر ہمارے لئے پھیلا دے گا اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے گا ناظرین اللہ مائبن کسر نے لکھا ہے کہ وہ نوجوان جو تھے وہ بڑے گھرانوں کے تھے خوشحال گھرانوں کتنے رچ فیملیز سے ان کا تعلق تھا اللہ اکبر توحید کیسی جرت پیدا کر دیتی ہے توحید کیسی حمد پیدا کر دیتی ہے اپنے محلوں کو چھوڑ کر اپنے ماباپ کے ساتھ سکون کی زندگی کو چھوڑ کے غار میں جہاں سہریلے جانوروں کا ڈر ہے جہاں موت کا ڈر ہے جہاں زندگی کے وسائل نہیں ہیں وہاں وہ پناہ لیتے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کے لئے عبرت ہے اصحابِ کہب کے واقعے میں آج ہمارے نوجوان دین سے فرار ہو رہا ہے اور اصحابِ کہب نے دین کے لئے اپنے گھر سے فرار کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے تین سو نو سال تک ان کو سلائے رکھا تین سو نو سال تک اللہ نے ان کو زندہ رکھا ان کو دائیں بائیں کروٹے دی لاتا رہا اور اس کے بعد جب تین سو نو سال کے بعد وہ اٹھے تب بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولے جب آپس میں وہ بات کرنے لگے کہ ہم کتنی مدت تک ٹھہرے رہے تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ربکم اعلم بما لبستم تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے دن تک ٹھہرے رہے اس کے بعد جب اپنے میں سے ایک شخص کو وہ کھانا لینے کے لئے بھیجتے ہیں تو وہاں بھی حلال و حرام کی فکر ہے اور کہتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ کھانا لے کر کے آؤ حرام ان کو گبارہ نہیں ہے اس بدپرستی کے ماحول میں وہ اللہ کے نام پر ہی زبا کیا ہوا سامان کھا سکتے تھے وہ غیر اللہ کے نام پر زبا کیا ہوا چیز نہیں کھا سکتے تھے ناظرین اصاب اکہب کے واقعے میں ہمارے نوجوانوں کے لئے بڑی نصیت ہے ایک تو حلال و حرام کی تمیز اپنے اندر پیدا کریں اللہ کی عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کریں اللہ کی توحید کی محبت اپنے اندر پیدا کریں اللہ ہمارے نوجوانوں کو حساب قہب کے واقعے سے عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں